اللہ محمد 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 بہرحال آج ایام اعزا کے سلسلے میں ہماری یہ دوسری مجلس ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور موضوع مستقل ہے جس کا انتقاب کیا جا چکا ہے اور آپ حضرات متوجہ بھی ہیں اور موضوع خاصہ میں سے خاص موضوع ہے تو ازہانِ عالیہ میں محفوظ بھی ہوگا ہمارا موضوع ہمارا موضوع جس کے زیل میں ہم اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ موضوع مسلسل مارِ فتح اہلِ بیت اور وجودِ حضرتِ حجت مجلسی اعتبار سے کلاب حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انتہائی سقیل موضوع ہے انتہائی مشکل موضوع ہے لیکن نورتھ امریکہ کے اس پڑے لکھے طبقے میں اگر مشکل موضوعات کو زہرِ بحث نہ لائے جائے تو پھر ہمیں کوئی دوزرا مقام نظر نہیں آتا تو میں اصل میں اس چیلنج کے ساتھ مجلس پڑھتا ہوں کہ میں مشکل کشاہ کو وسیلہ بنا کے پڑھوں گا آپ مشکل کشاہ کو وسیلہ بنا کے مجلس کو سنیں تو منزل آپ کے لئے بھی آسان ہوگی منزل میرے لئے بھی آسان ہوگی اور میں نے اصل میں مشکل موضوع کا انتخاب کیوں کیا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے آپ حضرات کے ازہانِ آلیہ اور ذوقِ سماعت پہ بھروسہ آئے اور آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اندازِ خطابت پہ بھروسہ آئے اور پھر کمی کس بات کی ہے پریشان کیوں ہے کہ ادھر سے آتا رہے گا ادھر سے جاتا رہے گا تو موضوع جو کل سلح و حسن تھا قیامِ امامِ حسین سلح و امامِ حسن مقتضیاتِ زمہ کہ آئینے میں سقیل موضوع تھا میں آج اس کو ریزیڈنس کی مجلس پہ مکمل کر چکا آج مجلس پھر ایک قدم آگے بڑھے گی اور اس حیثیت سے میری مجلس وہ طبقہ نہ سنے اسے سننے والی مجلس نہیں ہوگی سوچنے اور سمجھنے والی مجلس ہوگی لہٰذا وہ افراد آئیں فرشی اعظہ پر اور ابتدا سے آکے بیٹھیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر مجلس کے بعد اضافہ ہو رزق عرفان میں اضافہ ہو رزق ولایت میں اضافہ ہو رزق موضت میں اضافہ ہو اگر درمیان مجلس آئیں گے تو صرف رزق سواب میں اضافہ ہوگا اور سواب آپ کو اس وقت مل چکا جب آپ نے دن میں نیت کی تھی کہ ادارے میں جانا ہے یا رزق سواب کے لیے صرف نہیں آئی ہے رزق علم کے لیے آئی ہے تو آج ایک قدم بس چونکہ وقت کی زنجیرے میرے قدموں میں پڑی ہیں اور اس سال انشاءاللہ نورتھ امریکہ میں یہ موجزہ ہوگا اور میرے پاس اب ٹیلی فون کا سلسلہ شروع ہوگا کہ پورا نورتھ امریکہ آپ کے پاؤں میں بیڑیوں نہیں ڈال سکا وقت کے سلسلے میں لیکن ادارے میں آپ بدل گئے اور اب یہ سب میرے پیچھے پڑھیں گے جتنے لوگ میری مئیلس کو سن رہے ہیں چونکہ موضوع وسیع وقت معیل اور میں مئیلس پڑھتا ہوں نقات میں اور نکتے کی باتیں سمجھتے وہی ہیں جو سائے میں نکتہ ہوتے ہیں مشکل موضوع ہے دیکھئے اور انتہائی سقیل موضوع ہوگا لیکن میں اپنی مثالوں سے نوجوانوں کے لئے بچوں کے لئے آسان کر دوں گا جو بزرگ تشریف فرما ہے ان کی تو زندگی گزر گئی ہے وہ انشاءاللہ سمجھیں گے اور میرے ساتھ ساتھ چلیں گے یہ ایک قدم مئیلس آگے بڑھے گی معرفتِ اہلہ وید کے سلسلے میں جو نکتہ اور یاد رکھیے گا دیکھیں آغازیں بیان ہو چکا ہے ناٹ کرنے والے ناٹ کریں تحریر کرنے والے تحریر کریں اور محفوظ کرنے والے اپنے حافظے میں محفوظ کریں جس لفظ سے آج پھر موضوع نہیں کہہ رہا ہوں جس لفظ سے مجلس کا آغاز ہوگا اسی لفظ پہ مجلس ختم ہوگی تاکہ محفوظ داقلے موضوع ہو خارجے موضوع نہ ہو بس کل کی طرح درخواست یہ ہے کہ جب میری محفوظ کو سنیں تو دائیں اور بائیں نہیں دیکھئے گا جو کہ دائیں بائیں دیکھ کر عبادت یا نہیں ہوگی اور ذرا سا محفوظ میں بس ہوں اور ہاں میں کوئی زیادہ درخواست نہیں کرتا میرا موضوع تو خود سقیل ہے لیکن بس ہوں اور ہاں کرتے تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے اور مجھے سہرہ ملتا رہے جو نکتہ زیرے بحث ہوگا وہ ایک قرآن اور قرآن کے ساتھ ہی بعد مجلس آپ یقین کیجئے کہ آپ کی سماتیں آسمان پہ پہنچیں گی اور کتنے علمی نکات میں اضافہ ہوگا کہ گھر جا کے آپ تحریر کرنا چاہے تو تحریر کر سکتے ہیں نکات میں مجلس ہوگی قرآن اور قرآن کے ساتھ ہی کل ہم نے ایک قول رسول کو پیش کیا تھا اہلِ بیت کی معارفت کے سلسلے میں ایک قول رسول کو آج پھر سنیے اور ہم اس حدیث کے سلسلے میں کوئی روایت آپ کے سامنے نہیں پڑھیں گے صرف اور صرف اسالتِ الفاظ کیفیتِ الفاظ حقیقتِ الفاظ میں اس مجلس میں جب آتا ہوں ممبر پر تو میری زندگی کا دستور یہ ہے کہ جیسے خطیب حضرات اپنی مجلس کو مرتب کرتے ہو ویسے میں اپنے الفاظ کو ترتیب دیتا ہوں میں ایک ایک لفظ تول تول کے بولتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدھے اہلِ بیت میں جو لفظ بھی استعمال ہو اس میں ایک کشش ہو اس میں ایک کیفیت ہو اس کے پیچھے عقائد کا پورا کار ہوا ہو اس کے پیچھے علمِ کلام چل رہا ہو پوری فصاحت ہو پوری بلاغت ہو سب آپ یہاں سے اٹھے تو میارِ میس باقی رہے تو اسالتِ الفاظ دیکھئے گا میں صرف آپ کے سامنے اس حدیث کو اتنا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ احتیاجِ ترجمہ نہیں ہے ترجمہ حافظے میں محفوظ ہے میں صرف حدیث کا تجزیہ کروں گا اچھے تجزیہ کوئی روایت نہیں کوئی واقعہ نہیں ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے صرف تجزیہ و تحلیل تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کہا اسے پڑھا ہاں یہ کہہ سکتے کہ ایسے نہیں پڑھتے جیسے ہم سننا چاہتے ہیں یہ پڑھنے کا ہمارا انداف ہے تو دیکھیں مشہور و معروف حدیث علیہ السلام میں اہلِ بیعت کی معرفت کے سلسلے میں اور یہ قول قولِ رسول کی حیثیت رکھتا ہے بزرگ تشریف فرمائیں قولِ رسول کی حیثیت رکھتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا مکمل حدیث نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے ایک حصہ کہ اِن لِ تَعْرَكُمْ فِيكُمُ السَّقَلَيْنِ بس کتاب اللہ و اترتی موضوع ذہن میں آگیا قرآن اور قرآن کے ساتھ ہی دیکھئے موضوع ہی جان ہے مجلس کی یہ قول عالمِ اسلام میں قولِ رسول کی حیثیت رکھتا ہے معانی و تفسیر کے سلسلے میں اختلاف ہو مگر اس حدیث کو تسلیم شدہ حدیث مانا جاتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا ترجمہ صرف اتنا سا ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ بات کا سمجھنا بہت آسان ہے اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے و اترتی دوسرا جمعہ لائی ہے اور دوسرے ویڑی اترت ہے ہاں اترت کے سلسلے میں اختلاف نہ ہو تو کہا اگر اترت کو سمجھنا چاہو وہ اہلِ بیتی اترت سے مراد ہمارے اہلِ بیتی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے معنی خود بتا دیئے اب اس کے بعد سرکار نے ایک درخواست کی کہا تم ان دونوں سے وابستہ رہنا اسالتِ الفاظ دیکھئے گا کچھ نہیں کس سے وابستہ رہنا کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب سے وابستہ رہنا ایک میرے اہلِ بیت سے وابستہ رہنا یہ ہے درخواست تیسرا جملہ کیا ہے اگر تم اب ہے فائدہ بچے سنیں اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہیں تو کیا ہوگا لَن تَذِلَّا مِن بَعْدِي تو میرے بعد تم ہرگیز ہرگیز گمراہ نہیں ہو سکوگے اب ہے سمانت اس کے بعد وہ کیا ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے کاب تاک حتیٰ یردہ علیہ الحوز جب تک کہ یہ حوزِ کاؤسر پر نہ پہنچ جائیں حدیث ہے اتنی سی میں نے مکمل حدیث کو بھی نہیں پڑھا بزرہ ساتھ دیکھیں حدیثِ نور ہیں یعنی کیا چیزیں ہیں میں تمہیں درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بہت جلدی جلدی اللہ کی کتاب میرے اہلِ بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے یہ دونوں میں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے حتیٰ یردہ علیہ الحوز جب تک کہ حوزِ کاؤسر تک نہ پہنچ جائیں بیان شروع ہوا اب دیکھئے میں تجزیہ کیسے کروں گا اور بالکل بالکل رسکِ توجہ چاہتا ہوں اس حدیث میں صرف تین تین موضوع ہیں تین چیزیں ہیں جس کو محفوظ کرنا ہے اور یہیں سے پوری ملیت سمجھ میں آ جائے گی کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بس بھئی میرے ساتھ ہے نا دیکھئے صرف تجزیہ اس حدیث کو ایسے سمجھیں بہت چھوٹی سی حدیث کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اب سنو حدیث کا بیسے ترجمہ جیسے کرنے کا حق ہے انہی تارکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں عالم اسلام سے میرا سوال یہ ہے یہاں میں سے مراد کون ہے تو میں سے مراد ہے ذاتِ رسالت میں سے مراد میری انٹرنیٹ سے ملیس جا رہی ہے میں سے مراد ذاتِ رسالت تو ترجمہ کیسے کرو میں اللہ کا رسول انہی تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ چھوڑ دیجئے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سوال اس کے بعد فی کم تو بھارے درموان عالم اسلام میں میرا سوال یہ ہے یہاں فی کم سے مراد کون ہے اب یہ نہیں کہیے گا کہ ہم مراد ہیں بے شک رسول مقاتب ہے صبح قیامت تک کی امت سے لیکن پہلے تو رسول ان سے مقاتب ہوئے ہوں گے جو رسول اللہ کی بز میں بیٹھے ہوں گے کہاں ہیں آپ بھائی پہلے تو ان سے مقاتب ہوئے ہوں گے جو بز میں رسول میں بیٹھے ہوں گے اور بز میں رسول میں بیٹھنے والے اصحاب تو ترجمہ کیا ہوا میں اللہ کا رسول تم صحابہ کرام کے درمیان میں اللہ کا رسول تم صحابہ کرام کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب سنو جب تک تم یعنی جب تک تم صحابہ کرام بھائی عالم اسلام کو ترجمہ کرتے ہوئے شرم کیوں ہوتی ہے جب تک تم صحابہ کرام ان دولوں سے وابستہ رہو گئے یعنی ایک قرآن ایک قرآن کے ساتھی تو اس وقت تک تم نہ ترجمہ پھر نہیں اس وقت تک تم اصحاب کرام ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی گمراہ ہونے کا امکان اور پوزیبنٹی موجود ہے موجود ہے دیکھیں کوئی روایت نہیں ہے اسالت احفاظ ترجمہ کر رہا ہوں اس کا مطلب گمراہ ہونے کا امکان اور پوزیبنٹی موجود ہے بچو گے کب بچو گے کب کہ ایک تو تم قرآن سے مابستہ ہو جاؤ اور ایک قرآن کے ساتھ ساتھ اہلی ایس سے مابستہ ہو جاؤ اور چیلنج یہ ہے سب جدہ ہو سکتے ہیں یہ جدہ نہیں ہوں گے جب تک کہ حوز کوسر پہ ہم سے ملاقات نہ کر لیں کہ جو مال آپ نے ہمارے حوالے کیا تھے صحیح سلامت یہ امت آت تک پہنچا رہے دیکھئے بڑا قیامت کا جملہ ہے اور اس کے لئے میں نے رات کے اندھرے میں ویٹ کے محنت کی ہے یہ حدیث رسول صرف حدیث رسول نہیں ہے یہ مراست انبیاء ہے یہ مراست انبیاء ہے میں نے نبی کی کسی اور حدیث کو مراست انبیاء نہ کہ اس حدیث شریف کو مراست انبیاء کیوں کہا کیا ساری چیزیں مراست میں نہیں ہیں آپ سوال کریں اس سے میں نے اس حدیث کو مراست انبیاء کیوں کہا اس کا جواب ہے میرے پاس دیکھ آدم سے لے کر حضرت عیسی تک جتنے نبی اس کائنات میں آئے فرش زمین پر آئے وہ سب ایک پیغام کے ساتھ آئے جتنے نبی بھی اس دنیا میں آئے وہ سب ایک میسج کے ساتھ آئے اور ہر نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو امت کو زلالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی ہدایت کی طرف لے جائے گا تو سب نبی وں نے کہا ہمارے بعد ایک نبی آئے گا یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ آئے وہ تو ایک ایسے میسج کے ساتھ آئے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا اس کا حضرت عیسیٰ تو نام کے ساتھ آگئے میرے بعد ایک نبی آئے جس کا نام احمد ہو گا لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سرکار رسالت اس دنیا میں آئے تو وہ اس پیغام کے ساتھ آئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو نبوت کا دعویٰ کریں وہ جھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوت وں کا پیغام اور ہے ختم مرسل کی نبوت کا میسیج کچھ اور ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کا اعلان اور ایک نبی آئے گا جو امت کو زلالت کے اندھیروں سے نکال گا نبی کا اعلان میرے بعد نبی نہیں آئے گا میرا سوال عالم اسلام سے یہ ہے کہ اگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے زمانے میں تاغورتی طاقتیں سر اٹھا سکتی ہے میرے ساتھ نہیں ہیں آپ سننے سننا چاہ رہے اگر شیطانی طاقتیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے زمانے میں سر بلند ہو سکتی ہے اور امت کی گمراہی اور زلالت کا امکان اور پوسیبلیٹی موجود ہے تو ہم یہ کیسے محل کہ نبی کی وفات کے بعد یہ تاغوتی طاقتیں شیطانی طاقتیں سر بلند نہ ہوگی اور امت کی گمراہی کا امکان باقی نہ رہے گا یا تو نبی اس اعلان کے ساتھ دنیا سے جاتے کہ میری زندگی میں شیطان کو موت آگئی تو جو جس راستے پہ جائے اس کی نجات ہے ایسا اعلان ملتا نہیں تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ حدیث رسول حدیث رسول نہیں ہے وراست انبیاء ہے کہ میری وفا سے لے کر قیامت تک اگر امکان زلالت باقی رہے تو تم دو سوا بستہ رہنا ایک قرآن سوا بستہ رہنا ایک حدیث ایک ہمارے اہل بیعت سوا بستہ رہنا یعنی یہ وہ حدیث ہے جس صبح قیامت تک نیابت انبیاء کے فرائض کو انجان دے رہی ہے زرا صاحب توجہ فرمائیں زرا صاحب توجہ فرمائیں تاکہ حدیث کا مولا سلام مت رکھے آپ کو جس عزت کے ساتھ نعرہ لگائے اس عزت کے ساتھ ایک مرتبہ جواب دیجئے تعظیم کے ساتھ اور عزت کے ساتھ مولا سلام مت رکھے یا علی یا یا تاکہ پتہ چلے نا کہ مجلس ہو رہی ہے ادار انہیں کبرستان میں جسے مردے کی آواز کوئی ہے مجلس ہو تو مجلس ہی یہ مجلس ہے تو اب آپ دیکھ یہ کہ حدیث کی کیفیت آپ دیکھ اس کا ترجمہ صرف اتنا کافی ہے کہ اصل میں نیابت انبیاء کے فرائض کو انجام دے رہی ہے یہ حدیث شریف یعنی جو کام صبح قیامت تک سوالاک انبیاء کا تھا وہ کام تنہ اس حدیث شریف کا ہے کہ جب کبھی امکان زلالت ہو تو ایک قرآن سے وابستہ رہنا ایک اہل بیت سے وابستہ رہنا اب مجھے پڑھنا پڑھے گا تھوڑا آسان اتر کے مجلز سنیے نبی نے کیا کیا اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو اپنے کلمہ پڑھنے والوں پہ بیان کر رہا ہوں آسان اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے فیچر کو ان کے حوالے کرنے سے پرابلم کا امکان خطرہ ہے اگر نبی ایک حوالے کر دیتے تو خیریت رہتی مسئلہ ہی ہو گیا کہ حوالے کر دیا امت کو دو کے دو کے حوالے کرنے سے پرابلم کیا ہے ہم نکلیں اپنی منزل سے کسی جگہ پہ مجلز پہنچ تھا اب یہ مثال مجلز سے لکھ لے تو خیریت تھی جب آئے ایک راستے میں تو دونوں نے کہا ایک نے کہا ہائیوے لو ایک نے کہا ہائیوے کو اویٹ کرو دونوں میں ہوا اختلاف نقصان کس کا ہوا جس کے پاس لائسنس نہیں تھا جس کو ملی سے پہنچنا تھا بھائی مثال ہے ہے اگر دون نزاج مختلف ہو اگر دون کی طبیعتیں مختلف ہو اگر دون کی صیرتیں مختلف ہو اگر دون کے کرکٹر مختلف ہو اگر دون کے اخت دون کے میار مختلف ہو تو زیادہ دیر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور نبی کیا کرے قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو یہ کب تک ہو زیادہ تک اور طبیعتیں مختلف ہو تو ساتھ نہیں چل سکتے بچے سنیں دیکھئے عالم اور جاہل یہ زیادہ دیر ایک دوسرے کے ساتھ سروائی نہیں کر سکتے ایک وقت آئے گا اب یہاں عالم سے مطلب اعلی علم ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس کی جہالت کی باتوں سے یہ بچارہ پریشان ہوگا اس کی ہر وقت کی کتاب پڑھنے سے وہ بورے جائے گا وقت آئے گا کہ بھائی صاحب آپ الگ روم لے لیں ہم ساتھ ہم سروائیو نہیں کر سکتے کیوں دو طبیعتیں مختلف ہیں دو کردار متضاد ہیں ارے کہاں ہیں آپ امیر اور غریب پلین میں ٹرین میں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں لیکن جب کسی شہر میں پہنچے تو جو غریب تھا اس نے فستہ سا موٹل کلاش کیا جو امیر تھا اس نے فائن اسٹار موٹل کا پتہ پوچھا دو میار مختلف ہے اچھا سنیے نیک کردار اور بد کردار ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے جب شہر پہنچے جو نیک کردار تھا اس نے پوچھا کہ بتاؤ امام بارہ کہو یہ مذہد کہاں ہے گوگل پہ بیٹھ کے اس نے سرچ کی اور جو بد کردار تھا اس نے کوئی اور راستہ پوچھا یہ ہوا کیوں کہ آپ نے نہیں دیکھا یہ ہیمن نیچر ہے یہ انسان کی طبیعت ہے اگر دو کرکٹر مختلف ہو دو سیرت مختلف ہو دو مزاج مختلف ہو دو کردار مختلف ہو تو زیادہ دور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے نبی نے چیلنج کیا کیا تمہارے مستقبل و نصیب و مقدر کو حوالے کر کے جا رہا ہو قرآن اور حیل بیت کے اے بھئیہ اگر دونوں کا مزاج الگ ہوتا کردار مختلف ہوتا طبیعت مختلف ہوتی نظریہ الگ ہوتا عقیدہ الگ ہوتا تو ساتھ چلتے کیسے قیامت تک ساتھ چلنا جدہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مزاج قرآن کا تھا وہی مزاج الہبیت کا ساتھ رہنا دلیل ہے کہ دونوں کا مزاج دونوں کا کردار دیکھیں قرآن اور قرآن کے ساتھی یہ عقل بشر کا تقاضہ ہے صرف عقیدے کی ضرورت نہیں بھئی میرے ساتھ ہے نا قرآن اور قرآن کے ساتھی یعنی اگر دو مزاج دو نیچر دو فطرت دو کریکٹر مختلف ہو تیر دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے اس کا مطلب جو میار قرآن کا ہے وہی آل بیعت کا ہے جو مزاج اس کا ہے وہی مزاج اس کا ہے جو طریقہ اس کا ہے وہی طریقہ اس کا ہے جو سلیقہ اس کا ہے وہی سلیقہ اس کا ہے تو جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نتیجہ عغز کر سکتے ہیں سنیں میرے نوجوان اور میرے بزرگ گواہی دیں گے کہ اگر یہ بات تو ہو گئی کہ قرآن اور اہل بیت دونے ایک ہیں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تو پھر یہ جگڑا ہو نہ ہی نہیں چاہیے کہ اہل بیت کو بڑھا دیا یا گھٹا دیا بھئی کہا ہے میرا مجموعہ اس طریقے سے خاص روشی میں پڑھا تو گیارہ محرم کے بعد میں یہاں سے ٹوٹ کے جاؤں گا دیکھئے مجھے سننا ہے تو اسی انداز سے سننا پڑھے گا بھئی اگر دونوں کا مزاج ہے اور یہ اقل بشر کا تقاضہ ہے تو یہ سوال ختم ہو گیا بھئی کہ کس کو پڑھا دیا کس کو بھٹا دیا اب میرا سوال یہاں پر اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں سے جن کا عقیدہ بلند ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلی اہل بیت کو نہ پڑھیں کیونکہ پڑھیں تو اختلاف ہوگا آپ خالی قرآن کو پڑھیں آپ خالی قرآن کو پڑھیں ازغر مہدی سے تو اس مہلیس میں آسف قرآن پڑھو جب قرآن پڑھو ہوگئے تو یہ بات خود سمجھ میں آجائے گی کہ اہل بیت کیا ہے یہ بات خود سمجھ میں آئے گی نا دیکھیں موضوع کے ساتھ تو یہ بات تو خود صاحب ہو جائے گی کہ اہل بیت کیا تو آئیے ہم قرآن سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے بھئی قرآن سے پوچھے قرآن کیا ہے تو ہمیں قرآن میں قرآن کا ایک نام ملا قرآن میں قرآن کا ایک نام ہدایت ہے اگر یقین نہ وہ خطابت نہیں ہے پہلی آیت قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لئے تو قرآن میں قرآن کا پہلا نام ہدایت تو آخر بشر کا تقاضہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھی کو بھی ہدایت ہونا چاہیے کیوں کہ ہدایت اور ہدایت ساتھ چل سکتے ہیں ہدایت اور زلالت ارے اب تو بولو ایک ساتھ نہیں چل سکتے قرآن میں قرآن کا ایک نام تحارت ہے میں نام سناؤں گا قرآن میں قرآن کا ایک نام تحارت ہے اس کو تو کوئی مصبی نہیں کر سکتا جب تک اللہ دست خدرت سے ان کے سروں پہ تاج تحارت کو نہ سجا دے تو قرآن میں قرآن کا ایک نام تحارت تو اخلی بشیر کا تقاضہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھی کو بھی تحارت ہونا چاہیے کیوں کہ تحارت تو تحارت ساتھ چل سکتے ہیں تحارت اور نجاست قرآن میں قرآن کا ایک نام علم ہے اب بھائلہ گزرا ہونا بھائی حبیب بات اس کے ان کے پاس علم آ گیا یہ ابھی بھی نہیں مانتے تو اب ان سے مباعث نہیں ہوگا اب ان سے مباہلہ ہوگا سارے مفسرین نے لکھا علم کے معنی قرآن ہے تو قرآن میں قرآن کا ایک نام علم ہے تو عقل بشر کا تقاضہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھی کو بھی علم ہونا چاہیے اس لئے علم اور علم ساتھ چل سکتا ہے علم اور جہل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے قرآن میں قرآن کا ایک نام نور ہے ارے میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں یہ خطابت نہیں ہے تو عقل بشر کا تقاضہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھی کو بھی نور ہونا چاہیے کیوں کا نور اور نور ساتھ چل سکتا ہے نور اور ظلمت ایک ساتھ نہیں چل سکتے قرآن میں قرآن کا ایک نام موجزہ ہے ارے پھر آیت پڑھنی پڑھے گی ورنہ کہو کہ خطابت ہے اگر تمہیں اس کی کتاب خدا ہونے میں شک ہے تو اس کی قائد کا مذہ میں آؤ اور ساری دنیا کے ماننے والوں کو اپنا مددگار بنالو انکل تم صادقین اگر تم دعوے میں سچے ہو تو قرآن میں قرآن کا ضرورت نہیں ہے آقل بشر کا تقاضی کیا ہے کیا قرآن کے ساتھی کو بھی اعجاز ہونا چاہیے تو قرآن میں قرآن کے پانچ نام ملیں اس کا ملنہ جو قرآن ہے وہ بھی بنجیت نہیں جو سورہ ہے وہ بھی بنجیت نہیں بلند آواز سے تو دیکھئے پھر سنیں بہت جلدی جلدی قرآن ہدایت قرآن تہارت قرآن نور قرآن علم قرآن اعجاز تو اقل بشر کے تقاضی کیا بھی قرآن کے ساتھی کو ہدایت ہونا چاہیے قرآن کے ساتھی کو تہارت ہونا چاہیے قرآن کے ساتھی کو علم ہونا چاہیے قرآن کے ساتھی کو نور ہونا چاہیے قرآن کے ساتھی کو اعجاز ہونا چاہیے تب یہ صبح قیامت تک ساتھ سروائی کر سکتے ہیں تو اب تو سارا اختلاف ختم ہو گیا کم سے کم مسلمان سارے اختلاف کو بھلا کے میری مجلس نیو سے جا رہی ہے کوئی نکتہ اختلاف ہی نہیں کنگا قسم خدا کی سارے مسلمان ساری حلمت مسلمہ سارے اختلاف بھلا کے کم سے کم کم سے کم کم سے کم ایک عقیدے پر تو یقین رکھیں گے کہ کتنا اچھا اور کتنا پیارا تھا وہ رسول جو اپنی وفات کے بعد جو اپنی رہلت کے بعد اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے نصیب کو ان کے فیوچر کو ان کے مستقبل کو ان کے مقدر کو ہدایت کے طہارت کے نور کے علم کے اعجاز کے حوالے کر کے گیا اگر ہدایت کی رہبری ہوتی اگر طہارت کی رہبری ہوتی اگر علم کی رہبری ہوتی اگر نور کی رہبری ہوتی اگر اعجاز کی رہبری ہوتی تو یہ امت کہاں پہنچتی یہ امت کہاں پہنچتی امت نے اپنی بدنصیبی سے اس رہبری کو چھوڑ دیا امت نے اپنی بدنصیبی سے اس رہبری کو چھوڑ دیا تو جب چھوڑا تو پراملم کیا ہوئی سنو جب چھوڑا تو پراملم کیا ہوئی کہا جب ہدایت چھوڑی تو زلالت ملی جب تحایت چھوڑی تو نجاستیں ملی جب علم چھوڑا تو جہالت ملی جب نور چھوڑا تو ظلمت ملی جب اعجاز چھوڑا تو دنیا کی زندگی ملی تو اگر رہ پر ہی ایسے کے بدلے ایسے کے پاس چلی جائے اور امت زوال پذیر ہونے لگے تو ایسے میں شکوہ کسی سے نہ کہیے خاموشی سے بیٹھ کے صحابہ کرام کے مقدر پر ماتم کیجئے سلامات پردے ملکے محمد و آل محمد پر ایسے سنو محمد وآلہ سلامات رکھے سلامات رکھے یا علی آلی تو آپ نے دیکھا یہ تو امت کی بننصیبی ہے کس ریبری کو چھوڑ کس ریبری کو قبول کر لیا تو یہ پرابلم کیریٹ ہو گئی اچھا بھی یہاں مسئلہ کیا ہوا جب یہ بات ثابت ہو گئی پھر نختار آئے اور آپ سنو نقطہ اقیم تھی جو سمجھ سکے وہ سمجھے جو وہ سمجھ سکے سے خدا سمجھے اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجلس کے بات شکوہ نہیں کرنا مجھ سے در اہل بیت پہ جا کے معارفت کی بھیک مانگئے گا معارفت اور عرفان کی بھیک مانگا کریں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے شک میں زندگی نہ گزارے ہم شکیوں کی اولاد کوئی ہیں ہم امام یقین کے ماننے والے ہیں دیکھئے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو قرآن کا تو میار بہت بلند ہو گیا قرآن علم بھی ہے قرآن تو طہارت بھی ہے قرآن تو ہدایت بھی ہے قرآن تو نور ہے قرآن تو اجاز ہے تو ہم یہ اپنی اس کوتاہ زندگی میں دیکھا کہ ہر آدمی ہر آدمی کو مہ نہیں لگاتا دیکھئے کتابی مجلس نہیں ہے ہر آدمی ہر آدمی کو مہ نہیں لگاتا اب سنو جواب سنو بے شک علم بے شک علم انسان کے اخلاق کو سمارتا ہے علم انسان کے اخلاق کو سمارتا ہے ابھی ہم سب بیٹھے ہو ایک آلمی وقت آجائے اس میں فلمیں مرجے وقت آجائے تو یہ تو ممکن ہے وہ ہمارے سلام کا جواب دے دے ہم سے دو چار باتیں کر لیں ہمارے بیو اچھوں کی خیریت پوچھ لیں لیکن مجھ جیسا ادنا طالبیوں اگر یہ چاہے کہ دو چار گھنٹے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کریں تو یہ پوسیبل نہیں یہ سراپا علم ہے مرانا زگر مہدی سراپا جہل ہے لیکن چونکہ بہت گہری مثال ہے چونکہ علم نے ان کے اخلاق کو سمارا ہے تو وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں بیو بچوں کی خیریت پوچھتے ہیں یہ اخلاق علمی ہے کوئی بہت بڑا سکولر آجائے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ اپنے اس میں جا کر آپ دیکھیں کہ چاہے مجھوہ بھراؤ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں جا کے بیٹھیں جو اس کے جیسے اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دم سے ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے بلکل شیو شکر ہم سے لیے دیے رہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہم ایزہ شروع ہوئے ہیں یہ انجمن والے نوے خان جو ہوتے ہیں جو نوے خان ہوتے ہیں ایسے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن جہاں ملیس ختم ہوئی ایک سرکل بنا کے بیٹھیں اب بیٹھ کے کرتے کیا ہے بس کون سا نوہ چلا آئے کون سا آ رہا ہے کون سا کون پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے ہی جیسے جن ملے تو خوب گھل مل کے باتیں کرتے ہیں تو اسی طریقے سے قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دو چار چھوٹی باتیں ہم سے کرتا بھی ہے دو چار چھوٹی موٹی باتیں ہم سے کرتا بھی ہے اور ہم اس کو پڑھ کے مطلب نکال بھی لیتے ہیں جیسے سوم کے مانے سلات کے مانے حج کے مانے اپنے مطلب کی باتیں نکال بھی لیتے ہیں تو یہ تو قرآن کا اخلاق علمی ہے کہ ہم جیسے جائلوں کو بھی مو لگا لیتا ہے یہ تو قرآن کا اخلاق علمی ہے کہ ہم جیسے جائلوں کو بھی مو لگا لیتا ہے لیکن اگر آپ اور میں یہ چاہے کہ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے قرآن سے باتیں کریں تو یہ پوسیبل نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر انہی کے نیار کہ کوئی آکے بیٹھ گیا ارے ادارے والوں خدا حسین کا واسطہ تو بولو جو آپ نہیں بولے گا اس کے حق میں فاطمہ کیا بولے گی اب بولو یا نہ بولو اب آپ دیکھئے با قدر ناراض نہ ہونا اس کے حق میں بولا کرو جس کے حق میں کل دربار میں کل نہ بولا تھا تم احشر میں وہ آپ کے حق میں بولوں گی یہ آپ بول کے سبحان اللہ نہیں کہتے یہ حق کا حقاق کرتے ہیں کہ بی بی اگر کل بھی دربار میں ہوتے تو ہم بولتے ہیں یا ہر کام جو آپ کر رہے ہیں وہ عبادت ہے تو ہم نے دیکھا کہ اگر قرآن کے معاری کا کوئی آگے بیٹھ گیا تو خوب دل مل کے باتیں کی خوب دل مل کے باتیں ہوئی ہیں باتیں ہوئی ہیں مگر انہیں باتیں تھی تو صاحبہ قرآن کی سمجھ میں نہیں آئی اس سے روز ہوتا گئی اچھا سنا وہ واقع ہے دیکھیں میں واقعات نہیں پڑتا وقت بھی کمی ہے نکتے مہلی سے پڑتا ہوں لیکن صرف اشارہ کرتا چلو اس لیے نہیں کہ آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ آپ نے سنے کہ دو عورتوں نے زگڑا ہوا تھا اور ایک کے پاس بچی تھی ایک کے پاس لڑکا تھا اور دونوں لڑکے کہہ رہی تھی لڑکا ہمارا اور دونوں انکار کر رہی تھی تاریخ میں لکھا ہے میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں آپ کے سمجھنے کا نہیں نکتہ سنیے مجھ سے نہ کہیے پڑھا کیوں موڑکہ کرے بان تھا وہ لکھا کیوں کہا ہوا یہ کہ جب بھگڑا ہوا تو پہنچ گئی ایک عالی حضرت تھے وہاں ان کے دربار میں اب وہ اتفاق سے صبح اس وقت بیچارے بیٹھے تھے دربار سے جا کے یعنی کہنا چاہیے کہ بونی بھی نہیں ہوئی تھی اور جا کے جو پہلی بات کہی عورت نے وہ یہ کہا کہ بہت مشکل مسئلہ لے کے ترے دربار میں آئی ہو اچھا وہ حالہ بزرگ وہ تھے اتفاق سے جب بعد بعد پہ حلاق ہونے کا اخرار پہلی کر چکے تھے جب انہوں نے دیکھا تو سر جھکا کے کہا کہ کم وقت ہو کیا مشکل مسائل کے لیے میرے دربار میں لگا ہے کہا کہ مسئلہ تو مشکل ہے کہا کیا ہے کہ لڑکا ہمارا لڑکی کوئی لے نہیں رہا تھا تو انہوں نے بڑے سیدھے ساج انداز سے کہا اے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو دونے ہسنے لگی کہا اگر گواہ ہوتا تو مدینہ کے کسی بقال کے پاس نہیں چلے جاتے کسی ماہی کے پاس تھیرے پاس کیوں آتے بغیر گواہ کا مسئلہ ہے حل کر سکتا ہے تو کرو اب اشارہ کر کے کچھ لوگوں کی طرف دیکھا کہ اچھا پھسایا نتیجہ نکلا کیا نکلا یہاں بٹھانے کا مجھے کہاں بٹھایا تو اب ایک ہی بات کہی کہ چلو مشکل کچھ آ کے دروازے پر ہائے ہائے آنا ایک ہی بات کہی چلو مشکل کچھ آ کے دروازے پر ہمامیہ آنا سب کو ہے آنا سب کو ہے بس کوئی ضرورتہ نہ آتا ہے کوئی محبتہ نہ آتا ہے جتنے مخالفت کرتے ہیں نا ان سب کو ہم نے یہاں پر چھر چھکاتے ہوئے دیکھا ہے کہ مولا اب دے دو بس یہی فرق ہے کچھ ضرورتہ نہ آتے ہیں کچھ محبتہ نہ آتے ہیں آنا سب کو ہے اچھے اچھوں کے بڑے بڑے آئے آنا سب کو ہے سب آئیں گے یہاں سب سر چھکائیں گے کہا کہ چلو مشکل کچھ آ کے دروازے اب جو پہنچے تو جا کے انہوں نے کہا کہ یا علی بڑا مشکل مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ بتانے کے ضرورت نہیں مجھے کیوں زحمت دیو دروازے پہ خمبر نہیں نظر آیا ارے ایسے سنو کہ مولا اب تو آپ کے پاس آئے گے کہ مسئلہ کیا ہے کئی عورتیں ہیں یہ دونوں لڑ رہی ہیں تو جو مولا کی پولیسی تھی پہلے دونوں کو سمجھایا کہ دیکھو جس کا بیٹا ہے بیٹا لے جس کی بیٹی ہے بیٹی لے وہ تھی عورتیں وہ علی کی بات کیوں ماننے لگی اچھا وہ بھی وہاں کی تھی کہہ لی سے ویسی ان کے ساتھ چھتیس کا آگڑا تھا اور جرنیل قسم کی عورتیں یہ بات بات تلوار لے کر آ جاتی تھیں بھائی بھائی اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں آپ کے سمجھنے کا نہیں میں تو ہی لئے عورتوں کو پڑھ رہا ہوں اللہ چاہتے ہیں آپ کس کو سمجھ رہا ہوں میں کیا ذمہ دار ہوں ہے اب کچھ ہمارے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے ہی ان کو آپ جتنا سمجھ جائیے وہ نہیں سمجھتے اصل میں ایسا طبقہ اس مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے جہاں وہ گردان پڑھائی جاتی ہے کہ میں نہ مانو ہاں مطمئن کری نہیں سکتے وہ تو پڑھ کے ہی یہ کہانی آئے ہیں میں نہ مانو آپ کچھ بھی پڑھئے تو وہی سے وہ آئی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے تو آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے نا پرولم محلہ نے کمبر ہی کو آواز دی کہا تمہیں آجاؤ کہا کیا ہوا کہا عورتوں کو لے جو عورتوں کے جرمٹ میں اور بانٹ لے کر آؤ تازو لے کر آؤ اور دو بوٹرس لے کر آؤ بھئی اب آپ دیدار ہوں گے اب وہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے کون ہی ماری کہا آیا تھا کون جھگڑا لے کے قضیہ لے کر علی کیا کرنے بیٹھ گئے وہ بانٹ ترازو یہ سب خیر وہ آگئی تو محلہ نے کمبر سے کہا کہ دونوں کا ویٹ وزن کرو تو دونوں بوٹرس جو تھی ان کا وزن برابر تھا اب مولا نے کہا کہ یہ عورتوں کے جرمٹ میں بھیجو ہم میں وضاحت کے ساتھ واقعہ نہیں پڑوں گا اور اس میں کہو کہ اس میں جو بچوں کی غزہ بھر کے بھیجے خیر وہ بوٹرس آگئی علی نے کہا اب اس کا وزن کرو اب میں سب بیٹھے تھے دوہ سے جیسے جب کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہاں سے مسکراتے ہیں بچ لے آتے ہیں میں خطابت ہے یہ خطابت نہیں کہا اتنی جلدی کیا ہے تھوڑا انتظار کرو اب جو تولہ تو ہے شیشی کا وزن کم ایک کا زیادہ مولا علی نے کہا کہ بھائی دیکھو جس کا وزن زیادہ ہے اسے بیٹا دو جس کا وزن کم اسے بیٹی دو اچھا جب پریکٹیکلی فیصلہ کر دیا تو عورتیں بھی مان گئیں کہا علی اب تو بالکل صحیح کہا ہے چونکہ پھر علی کے مقابلے پیانا تھا کہا علی بلکل صحیح اچھا پراملن کیا ہوئی مہا تو مسئلہ حال ہو گیا یہاں دوسرا جھگڑا شروع ہو گیا اس لیے کہ جب دیکھا مجمع نے کہ تاریخ جاگ رہی ہے فیصلہ بڑا قیمتی موروک بیٹھے ہیں تو کہا کہ تاریخ کم سے کم یہ تو لکھے کہ ہم بھی تھے ہمارے نام بھی تو آئے جیسے میں دیکھے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ میں یہاں کے مزاد سے واقعیت لگتا ہوں نج سے پہلے زیادہ یہاں پر آیا لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ لینے میں نہ دینے میں لیکن جب تبرک بٹنے لگا ہمارے کوئی رہ تو نہیں کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ انتظامات میں ان کا بھی حصہ ہے تو باز میں علی میں بھی تو کچھ رہتے تھے جو اس لیے بولتے تھے کہ تاریخ میں صرف نام ہی آ جائے کہ ہم بھی تھے تو وہاں انہیں بڑا چپتا سوال کیا یہ علی یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کر دیا کیا رسول بتا گئے تھے کیا آپ کو تو کچھ زیادہ آتا ہوتا نہیں یہ جو کچھ رسول نے بتا دیا وہ علی نے وہ جوان دیا کہ یہ اور میں چل گئے ایسے سر چکا کے کہا کہ میں نے تو قرآن سے فیصلہ کیا ہے میں نے تو اب یہ دیکھئے آپ مولا سلامت رکھیں آپ کو بلکل خاموشی سے سر چکا کے کہا کہ میں نے تو قرآن سے فیصلہ کیا گربڑی ہو گئی وہاں سارے حافظِ قرآن انہوں نے جندی جندی سب نے کہا پڑھو قرآن جندی سے سب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سی آیت ہے جس میں ترازو کا تذکرہ ہے وہ کون سی آیت ہے جس میں بیٹ کا تذکرہ ہے وہ کون سی آیت ہے جس میں دو بھوتنوں کا تذکرہ ہے وہ کون سی آیت ہے جس میں شیشیوں کا تذکرہ ہے آپ کوئی ایسی آیت ہوتی تو لظراتی دیکھیں بالکل وہی کہانی ہے جو یہاں ہوتا ہے کہاں لکھا ہے پہنس رہی ہے آواز آپ کوئی آیت ہوتی تو لگر آتی اور جب جلدی جلدی ہو پورا قرآن رٹ لیا تو کہا لی ہم نے تو پورا رٹ لیا پورا محفوظ کر لیا ایسی تو کوئی آیت ہے ہی نہیں جیسے بات ترازوں کا تسکرہ ہو کام اگر میں نے تو پھر بھی قرآن سے فیصلہ کیا ہے میں نے تو قرآن سے کیا ہے کہا وہ کونسی آیت ہے آپ واضح کریں کہا کیوں تم نے کبھی سنا ہے کہ جب گوائی کا معاملہ آ جائے تو مرد کی قوت یہ ہے کہ مرد ایک عورت اب ایک دوسرے دیکھے کہا لی یہ تو سنا ہے کہا بھی جلدی سے بھاگ مت وہ آیت میراس یاد ہے کہا لی وہ تو وہ ہے نا کہ جس میں مرد کو ڈبل ملتا ہے اب یہ سب کو یاد تھی کمیٹی میں بھی جس کو نماز نہیں آتی اس کو یا آیت یاد شریعت کا یہ مسئلہ یاد ہے مطلب کہ مرد کو ڈبل ملتا ہے کہا لی بلکل سامنے کی بات ہے کہا بھائی پھر یہی سے عقل سے فیصلہ کرو نا کہ جب اللہ نے وہاں رسک میں زیادہ حصہ رکھا ہے تو وہاں بھی زیادہ رکھا ہوگا بس سب نے ایک دوسرے سے ہاتھ ہلا ہلا کے کہا یا لی سامنے کی باتی ہے ماری تو سمجھ ہی میں نہیں آئی کہا سمجھ میں نہیں آئی یہ قرآن نے مونی میں آیا بھائی یہی فرقِ علی اور غیرِ علی میں نکتہ کی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی میں نے قسم قدا کی میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا آسان نہیں کر سکتا تھا آلی اور غیرِ علی میں یہی فرقِ ہے نکتہ کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی آپ سنو میں نے یہ واقعہ کیوں پرہا کیا اس لیے کہ آپ کو اس واقعہ کا علم نہیں ہے نا واقعہ اس لیے پرہا کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہے نا ہر بات بات ہے اور بلکل یہ خاص قسم کا پرسرائز کرنے کی کوشش کرتا یہ علم قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ پنجہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ کلاوہ کہاں لکھا ہے یہ بیڑی جو پہلی کہاں لکھا ہے جیسے ہمارے ہندوستانے مثال دے دیتے پاکستان میں بات بات میں چھوڑتے ہیں ایسے بات بات میں قسم قدا کی غلط باتیں دلیلِ علم نہیں ہوتی ہم پرسرائز نہیں ہوتے ہیں ہم جو پڑھتے ہیں علمی کاروہ چلتا ہے پڑھنے کا مقصد یہ بھا کہ قرآن میں صاف صاف لکھا تھا مگر جب تک علی نے کھول کے بکھا نہ دیا اچھے اچھے صحابہ قرآن کی سمجھ میں نہ ہے مسلمان کیا سمجھے گا قرآن میں سب کچھ ہے بھائی مگر پاولا یہ ہے کہ جب تک کوئی راسق ہونا فیل علم نہ ہو صاف صاف ہوتا ہے نظر نہیں آتی وڑا بتو ہم نے کچھ سالوں سے دلیلیں دینی چھوڑ دی یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے کلاوہ کہاں لکھا ہے ہر سینٹر میں جا کے کہتا ہو حرام تو دکھا لیں حلال میں دکھا دوں گا بس ناجائز آپ دکھائیے جائز ہم دکھا دیں گے کیا پرابلم ہے ہمیشہ ہمی سے کچھتے ہیں اب ہم آپ سے کچھتے ہیں تو سب کچھ ہیں تو یاد رکھئے قرآن میں ہر چیز ہے مگر جب تک واضح نہ کر دیا اچھے اچھے نہ سمجھ سکے اب واضح وہ کرے گا جو راسق ہونا فیل علم جو علم میں بیوہ ہوا ہو جو علم کے سمندر میں غوتہ زن ہو اس لئے ہمیشہ یاد رکھئے دیکھئے کچھ باتیں ظاہر سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کو انسان نہیں پہچان سکتا ہم پہلی مرتبہ آ رہے تھے پہلی مرتبہ تو جن ساکھ کو لینے کیلئے جانا تھا اب دیکھیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں جب مثالوں کو سہارا بنایا جائے تو انہوں نے کہا کہ مولانا کو کیسے پہچانے ہیں تو کہا کہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور ایسے دکھتے ہیں اور ویسا لباس ہوگا یہ نشانیہ ہے اب وہ آرپورٹ پہ گئے اور پہچان بھی گئے اب وہ لے کے ادارے میں آ گئے اب آگے انہوں نے یہ کہا کہ میں مولانا کی سب سے زیادہ مارے فتر رکھتا ہوں میں جانتا ہوں سب سے زیادہ ہم نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے وہی ملیس ختم آئی ہمارے لئے چاہیں اور وہی ساب لے آئے ہم نے کہا اللہ نے ہمیں اس نعمہ سے محروم رکھا ہے ہم تو پی نہیں سکتے کہ کیوں ہم نے کہا ہمیں تو شگر آتی ہے ہمیں تو شگر ہے اب وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں آپ کو شگر ہے کہاں ہے دکھائیے بھئی ساب ہے یہ علمی باتیں مگر ٹو پیلس ٹو ہے کہ بچے سمجھ کے اٹھے چونکہ ورنہ بار بار پھر سوال آتا ہے کہ آپ سکیل پڑتے ہیں تو آسان کر دیا اب کوئی آپ سے سوال کرے کہ ہمیں دکھاؤ گنے کی بنیئے چکندر کی بنیئے دانے دار ہے دھولی ہے سپید ہے کیسی ہے معلومہ ہے اور اسی بوڈی میں ہے نظر نہیں ہے آپ کہاں ہے جو کہتے تھے بہت جانتا تھا اب آیا کھانا تم دسترخان پہ نہیں بیٹھتے کہ کیوں اللہ نے اس رحمہ سے محروم رکھا ہے کہ کیا ہوا کہ ہمیں چکنائی آتی ہے کولسٹرول ہے ارے دیکھیں میں اس فلڈ کا طالب علم نہیں ہوں مگر یہاں صاحب آئے علم ہے گواہی دیں گے کہ جتنے منیئرلز ہیں اس بوڈی میں سانے اس میں نمک بھی ہے اس میں شوگر بھی ہے اس میں گھی بھی ہے اس میں وائٹیمیل بھی ہے اس میں آئرل بھی ہے اس میں سلور بھی ہے اس میں کھاپر ہے لے آئے کیا لیے سب کچھ ہے مگر ان آکھوں سے کچھ نظر آتا ہے کچھ نہیں ان آکھوں سے کچھ نظر آتا ہے کچھ نہیں بلکل نیسے ہی جیسے قرآن میں ہے سب کچھ ان آکھوں سے کچھ نظر آتا ہے کچھ نظر نہیں آتا پھر مثال سنیے ہماری ہو گئی طبیعت خلاف صاحب خانہ سے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے چلے اب وہ جو وہاں گئے تو انہوں نے پیپر لکھ کر دیا اور اس میں کہا کہ آپ کے تو بلٹ ٹیسٹ ہوگے اور وہ اتنی بڑی فیرست کہ میں کھاپنے لگا کہ مجھے ریفر کر دیا ہے پیڈلوجسٹ کے پاس کہ وہاں جاؤ تو جب میں پہنچا تو یہ سوچ رہا جا کہ بلٹی بھر کے خون نکالے گا اتنی لمبا پرچہ تھا اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ اب جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور میں نے پرچہ آگے کیا تو میرا ہاتھ کھاپ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں صحیح خون زیادہ نہیں ایک بلٹی بھر نکال دیا تو گھر تک جائیں گے کیسے مگر عزیزوں میری حیرت کی انتہا نہ رہی حیرت کی انتہا نہ رہی انہوں نے ایک نڈل سوئی میں اور بس ایک قطرہ خون لیا اور کہا کہ دو گھنٹے کے بعد آنا میں دو گھنٹے کے بعد گیا تو وہاں تو عجیب مجزہ انہوں نے جو ریپورٹ دی انہوں نے سب بتا دیا کس کی کمی ہے کس کی زیادتی ہے کس کی مقدار کم ہے کس کی زیادہ سب دیکھ لیا انہوں نے شوگر کتنی کالسٹرول کتنا وائٹیمن کی کمی یا زیادتی کیلشیم کی کمی آئرن کی کمی یا زیادتی میں نے وہی ہاتھ جھوڑ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بوڈی میں اتنا خونے آپ نے قطرے میں بریک کیسے لیا کہ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں یہ کمال علم ہے ہم ایک قطرے میں دیکھتے ہیں اللہ اکبر مسلمانوں ڈاکٹر ایک قطرے میں دیکھ لے کہ بوڈی میں کیا ہے اور معصوم ایک نختے میں نہ دیکھ سکے کہ پورے قرآن میں کیا ہے جیسے پیتولوجسٹ ایک قطرے میں دیکھتا ہے کہ بوڈی میں کیا ہے ویسے امام ایک نختے میں دیکھتا ہے کہ پورے قرآن میں کیا ہے تو اس بولڈی میں سب کچھ ہے کچھ رہد آتا ہے کچھ نہیں ایسے اس قرآن میں سب کچھ ہے کچھ رہد آتا ہے کچھ نہیں تو اب جب عیاء میں عزاء آ جائیں تو عبادتاں جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو بے وقت کے بار بار یہ سوال نہ کیا کریں یہ قرآن میں کہاں لکھا یہ قرآن میں کہاں لکھا اچھا قرآن اتنی علمی اتنی وزنی کتاب میں نے آپ کے ساتھ نے کہا ہم جیسے طلوع پا کیسے بتائیں مگر ہر چیز یہ قرآن میں دکھائیے اچھا ایسے پوچھتے ہیں کہ اگر دکھا دیا تو یہ قدموں میں بیٹھ جائیں گے یعنی بالکل دیکھیں ایسے پوچھتے ہیں قسم قضاء کے سنیے کہ جتنا قرآن میں دکھا دیا ہم نے اس پہ صد درصد یقین ہے بس ایک ٹکڑا یہ چھوٹا سا اور دکھا دو تاکہ اسے بھی مانکہ سچے اور کھرے مؤمن بن جائیں میرا سوال یہ جتنا قرآن میں لکھا ہے اس پہ تمہارا عمل کہا ہے قرآن میں صاحب لکھا ہے جھوٹا پہ لانت نصیبہ دشمنہ کسی کمیٹی میں کوئی مسلمان آپ کو جھوٹ بولتا ہو تو نظر نہیں آتا قرآن میں صاحب لکھا ہے غیبت حراہ میں کوئی مسلمان آپ کو غیبت کرتا ہے تو نظر نہیں آتا قرآن میں صاحب لکھا ہے جو نماز نہ پڑے تارک و صلاح مسلمانوں کے محلے میں جا کے جاؤں مسجد کے پاس جو رہتے ہیں کوئی بے نمازی تو نہیں نظر آتا قرآن میں صاحب روزہ واجب ہے کوئی مسلمان ایسا تو نہیں جو بے روزدار ہو اب جب میں نے یہ کہا تو حسین علی صاحب کہ کیسی بات کر رہے ہیں بھلا مسلمان اور جھوٹنا بھولتا ہو بھلا مسلمان اور بے نمازی نہ ہو بھلا مسلمان اور بے روزدار نہ ہو ان کا صاحب صاحب لکھا ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ جب صاحب صاحب لکھا ہے تو اس کو نہیں مانتے تو ہم کیسے مان لیں کہ اگر یہ صاحب صاحب لکھا ہوتا تو مان لیتے اور اگر دھوس یہی ہے کہ دکھاؤ تو مانے گے دکھاؤ تو مانیں گے تو بھئیہ غدیر میں دکھایا بھی تھا بتایا بھی تھا ہمہ کس لئے مانیا دیکھیں اب جو نعرہ آیا ہے وہ پیچھے سے آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کا بھی جواب سنیں کہ انہوں نے نعرہ نہیں دیا ہے گواہی دی ہے کہ بیٹھنے کے ادبار سے پیچھے سماعت کے ادبار سے آگے ہے اب اللہ جانے آگے جانے والے کہاں یہاں بیٹھے ہیں ایک سلوات ور بیلام ان کے محمد والے محمد ور مولا سلامت رکھے مولا عباد رکھے مولا خوشحال رکھے یہ حق مجلس ہے یہی حق مجلس ہے تو آپ نے دیکھا کہ بتایا بھی تھا دکھایا بھی تھا کس نے مانا اور اگر یہی بات ہے دیکھیں مجلس اختتام کی طرف ہے میرے پاس مسائب کے لئے پھر کب وقت مچا مگر موضوع یہاں پہ مکمل کر دو قرآن ہے اس کے ساتھ بھی میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں بار بار قرآن میں دکھائیے تو پہلے آپ مسجد میں کیوں نہیں جڑتے کہ جب تک آپ صاف صاف نہیں دکھاؤ گے کہ مغرب کی تین دکاتیں نہیں پڑھیں گے قرآن تو کہہ کے گزرگی اقیم السلاحات نماز پڑھیں کہاں لکھا ہے اس مغرب پڑھنا پھر چار پڑھنا اور کہاں لکھا ہے کہ جب عید کی پڑھنا تو ایسے پڑھنا اور آیات پڑھنا تو ایسے پڑھنا اور نمازِ قوم پڑھنا تو ایسے پڑھنا اور نمازِ میت پڑھنا تو ایسے پڑھنا اور قضاء پڑھنا تو ایسے پڑھنا نظر کی پڑھنا تو ایسے پڑھنا کہاں لکھا ہے اقیم السلاحات ہے بس اور صلاحات کے معنی لغت میں کیا ہے دعا تو یہ جو زیادہ کوششن کرتا ہے اس سے کوئی نماز کی پڑھتا ہے تو ایک فرقے میں اور اضافہ ہوگا دعائی فرقہ دعا پڑھ اور چلے جاؤ قرآن میں لکھا ہے وزا رکھو واجب ہے آئے سیام ہے آپ نے مزد میں رمضان میں مجھ سے جھگڑا کیوں نہیں کیا کہ جب تک نہیں دکھاؤ گے کہ تیس رکھو قرآن نے تو کہا کیوں نہیں لڑے آپ کیوں کوششن نہیں کیا مجھ سے رمضان میں اور جب حج کے لئے جائنا تو ایرام دو کپڑوں میں ہوگا ایک باندھو ایک اوھڑو کیوں مفتی سے آپ نہیں لڑے کہ جب تو قرآن میں دکھاؤ گے نہیں کریں گے اب جب میں نے یہ کہا تو مولی صاحب مسکرائے کہنے لگے اس پہ جھگڑا کیسا اس پہ تو ہمارے رسول دلیل ہے اس پہ ہمارے رسول دلیل ہے اللہ وکر مسلمانوں تو مسجد میں دو اور دو چار رکعت میں ہمارے رسول نظر آتا ہے اور وہ جو کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا اور وہ جو کسی کو سینے پہ سنا رکھا تھا اور وہ جو کسی کو بستر پہ لٹھا رکھا تھا یہ ہمارے رسول تجھ کو نظر نہیں آتا یعنی مسجد میں رسول اللہ نظر آتے ہیں امام باڑے میں نظر نہیں آتے ہیں سلامات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جب نماز کی بات آتی ہے حقین السلام کی تو یہ کیا کہ گزر جاتے ہیں کہ نہیں سلامات کے معنی مغت نہیں بتائے گی ہی سے مسائب کے طرف مگر آخری نقطہ چھن لیں بھائی جب سلامات کی بات آئی تو کیا کہا کہ نہیں ہم لوگت سے ترجمہ نہیں کرنا کیونکہ اس کے معنی ہے دعا تو میں نے پوچھا کہ پھر کس سے ترجمہ کرائیں کہا لوگت نہیں بتائے گی سلامات کی معنی کیا ہے محرابِ نبوتِ نماز پڑھ کے محمد سمجھائیں گے کہ نماز کے معنی کیا ہے تو بھائیہ مسلمانوں لوگت نہیں بتائے گی کہ مولا کے معنی کیا ہے غدیر میں سوالات کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول بتائیں گے اللہ کے معنی کیا ہے تو میں نے یہ سب کچھ صرف اس لئے تنہید باندھی آج کی دوسری مجلس میں کہ سب کچھ قرآن میں ہیں نگر راسقو نفل علم جو قرآن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے لئے عملِ رسول حجت ہے آئیمہ کا عمل حجت ہے اس کے بعد ہمارے علماءِ حق حجت ہے رجوع کریں مر جائے کائنات ہمارے لئے اہلِ بیت ہیں اس کے بعد نیابت کا پورا سلسلہ ہے تو یہاں آئیں اور کوشش کریں کہ رسقِ طہارت یہاں سے حاصل ہو جائے قسم قضاء کی ان ایام سے استفادہ کریں کہ جب یہاں سے اٹھیں تو رسقِ تقوی حاصل ہو جائے رسقِ اتحاد آپس میں مل جائے یہ اس عزہ داری کو وسیلہ بنا لیں چونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہماری جنریشن اس کو دیکھ رہی ہے اس مرکز پر جب آئے ہیں تو رسقِ عبادت کے لئے ہے اور یہاں سے علمی گفتگو سنیں اور اگر علمی باتیں ہوں تو عمل کرنے کی کوشش کریں اور اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو تحقیق کیا کریں ایسے مقامات پر بیٹھ کر ڈسکیشن نہ کیا کریں سوالات نہ گیا کریں کہ جہاں سے بچوں میں وسواس پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے ہمارے یہاں وسطِ علم پائی جاتی ہے میں نے اپنا بیان موضوع نامکمل رہا قرآن اور قرآن کے ساتھی اور کل پھر یہی اعلان کہ کل یہ گفتگو ہوگی نہیں چونکہ معرفت اہل بیت کے سلسلے میں کل پھر دوسرا نکتہ آئے گا جس حد تک ہم نے سمیٹنا چاہا ایک گھنٹے میں ہم نے اپنا وقت پورا لے لیا چار پانچ منٹ جو ہمارے پاس جو اضافی بچے ہیں اس میں صرف مسائب جس حد تک ہم پڑھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پڑھ دیں گے تو آج قرآن کا تذکرہ تھا قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھی کا تذکرہ تھا کیا یہ عجیب شباہت آپ کو نظر نہیں آتی کہ اللہ نے جب کلامِ الٰہی کو نازل کیا تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ کم سے کم کم سے کم اپنا مہینہ تلاش کرو ہے تو ماہِ ممارکِ رمضان منازل کیا اور جب اس نے قرآنِ ناتق کے ایک پارے کو اتارا تو اس نے کیا کہا کہ اگر مہینہ نہیں تو کم سے کم اپنا گھر تو تلاش کروں گا یہ پہلی شباہت ہے قرآن پہ تیر برسائے گئے ہیں یہ آپ کی سب تاریخوں میں ہیں تو جو قرآن کے ساتھی تھے ان پر بھی تیر برسائے گئے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کی آیت ہے کہ حاضر قرآنِ محجورہ پیغمبر رو کے فریاد کریں گے محشر میں میرے اس عمت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو عمت نے اہلِ بہت کو بھی چھوڑ دیا پیغمبر پھر فریاد کریں گے حاضر قرآن یہ لفظِ حاضر بتا رہا ہے میرے اس اہلِ بہت کو چھوڑ دی تو بہت شباہتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا قرآن کب سے ہے ہم نے چودہ سو برس سے جانا اسے کوئی نہیں بتا سکتا ہے اہلِ بہت کب سے ہے ہم نے چودہ سو برس سے پہچانا قرآن کو ماننا بھی واجب ہے اہلِ بہت کو ماننا بھی واجب ہے جیسے قرآن کو پامال کیا گیا کربلا میں آکے قرآنِ ناتق کے پاروں کو دیکھو آگے دیکھیں قرآنِ ناتق کے پارے اور قسم قدا کی آج کی تاریخ انتہائی اہم ہے بہت اثار شبیں ہیں گزشتہ شب میں نے جس روایت کو پڑھا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ دو اور تین منٹ کے اندر اندر سامین کی آوازیں برند ہونے لگیں اور روایت کو میں مکمل بھی نہ کر سکا اب ذرا سا چونکہ کل سے مجھے تاریخی مسائے پڑھنے ہیں تو آج میرے پاس جو وقت ہے بس پھر ایک روایت کا ایک ٹکڑا کہ جب آ گئے ماں کے روزے سے اور یہ کہا امم آپ کی قبر کا مجابر جا رہا ہے امم اب چراغہ کرنے کے لیے آپ کی قبر پہ کون آیا کرے گا بھائی کی قبر پہ پہنچے بھائیہ ہم جا رہے ہیں مگر خیال اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے نانا سے وعدے تفلی کیا تھا وہ ہم کو یاد ہے نانا کے روزے پہ گئے تو پھر یہی جملہ کہا نانا آپ کا حسین جا رہا ہے چونکہ اممت برداشت نہیں کر رہی ہے کہ حسین آپ کی قبر کے پاس رہے نانا خدا حافظ چلیں بیت شرف میں آگئے ایک منظر ہے جس کو آپ کے سامنے کھیچنا چاہتا ہوں ایک نقشہ ہے تصور شرط ہے اور ایسے رونا جیسے پس پرداشت کوئی بیو بیو رہی ہوگی جیسے عزا خانے میں آج جناب الزہران ہو رہی ہوگی علی اکبر کو قریب بلایا اور قریب بلا کر علی اکبر کو آہستہ سے ایک فیرست دی کہا بیٹا بس آپ کا کام یہ ہے چونکہ آپ رسول اللہ سے شباحت رکھتے ہیں بیٹا یہ فیرست لو اور بیت شرف میں جا کے بیو بیو کو جمع کر کے یہ فیرست پڑھ کے سنا دو علی اکبر نے جب فیرست لیے تو سب سے پہلے یہ دیکھا کہ فیرست میں علی اکبر کا نام ہے یا نہیں علی اکبر نے جب اپنا نام دیکھا کبھی اسے پلکوں سے لگاتے تھے کبھی پیشانی سے لگاتے تھے اور ایک مرتبہ بیٹ شرف میں پہنچے سب کو بنایا بیویوں کو بنایا بچوں کو جمع کیا چچا ابباس مبارک ہو آپ کا نام ہے بھئیہ قاسم اس میں آپ کا نام بھی ہے اولا محمد اس میں آپ کا نام بھی ہے اور خاندان کا حیرت کی انتہا نہ رہی جب علی اکبر نے یہ کہا کہ اس فیرست میں علی ازغر کا نام بھی اب اس کے بعد کہنا شروع کیا اممہ رباب آپ کا نام بھی اممہ اپنی ماں سے کہا اممہ علیہ سے آپ کا نام بھی اممہ فروا کا نام حد ہو گئی چار برس کی بچی کا نام آپ کا تصور بھائی تک پہنچا جب قاسم کسی کا نام لیتے تھے ایک بچی تھی جو بار بار اپنا سر اٹھا کے کہتی تھی کہ اممہ نہ نام آئے گا یہاں تک جب جناب سکینہ کا نام لیا تو اب سمجھی کہ اب میرا نام ہوگا مگر جب علی ازغر کا نام بھی بتا دیا تو اب فاطمہ سغرہ سے اب سبر نہ ہوا اب اٹھی کب ہی یا آپ نے فیرست میں سب کے نام پر کسو نہ دیا بھائی اس فیرست میں ہمارا نام نہیں ہے علی اکبر ہی آہستہ سے سر اٹھا کے بہن کو دیکھا جوان بیٹا تھا حسین کا اس سبر نہ ہوا دلے میں باہر ڈال دی رولہ شروع کر دیا کیوں تاریخ میں حضرات سن سکو گئے جملہ تاریخ میں بس تین بہنیں ہیں قاضی نورلہ ششتری لکھتے ہیں جن کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے قاضی صاحب نے لکھا ہوئے آگرے میں بیٹھ کر کہتے ہیں تین بہنیں ہیں جن کی محبت کی مثال نہیں ملتی ایک حسین کی بہن زینب جو حسین کو بہت چاہتی تھی ایک امام رضا کی بہن معصوم ہے کھو جو امام رضا کو بہت چاہتی تھی اور ایک یہ سغرہ ہو یہ جو سب سے زیادہ قریب تھی یہ علی اکبر کے قریب تھی روایت باقاعدہ روایتیں ہیں کہ فاطمہ سغرہ یہ علی اکبر سے بہت محبت کرتی تھی اور علی اکبر اپنی بہن کا بہت خیام لکھتے تھے اور اس کے بعد قاضی صاحب نے رات کے اندھرے میں ایک جمعہ کہا اور جب میں نے پرہاتوں میں بہت رویا کہ تین بہنیں اتنی بدنصیب ہیں کہ بھائیوں کے پہنے میں سونے کی جگہ نہ مل سکیں معصوم ہے کم دور دراز کا سفر کر کے ایران پہنچی مگر مشہد لجا سکی زینب کربانہ گئی مگر پھر نہ سکی سغرہ چوکنڈ میں سر رکھتا علی اکبر کا انتظار کرتی رہی ہائے ہائے آوازیں بلند ہو گئیں بڑی بدنصیب بہنیں ہیں بہنیں بھائیوں سے ویسے بھی بہت محبت کرتی ہیں اس بات کا آپ کو احساس ہے اور فاطمہ سغرہ کے لئے تو قاضی صاحب نے لکھا علی اکبر کو دیکھ کے زندہ رہتی تھی زندہ رہتی تھی علی اکبر کو دیکھ کر اکبر نے کہا کہ سغرہ بابا نے جو فیرست بنائی اس فیرست میں آپ کا نام نہیں ہے ایسے لگا جسے سغرہ دل کی تسلی چاہتی تھی کہا بھائیہ ذرا ہم فیرست کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی فیرست کو دیکھا دو ارتی ہوئی کہا پہنچی شکمہ کرنے کے لئے ماں کے پاس کہا ماں آپ نے بیٹھا فیرست میں سکینہ کا نام ہے علی ازگر کا نام ہے ہمارا نام نہیں ہے کبھی دوسری فپی کے پاس کبھی چچی کے پاس کبھی بہنوں کے پاس اب جب ساری بیویوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ علی اکبر کے بغیر مر جائے گی تو اب ساری بیویوں جمع ہو کے زینب کے پاس گئیں کہا ہم تو امام علی مقام کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے مگر امام علی مقام آپ کو بھر جاتے ہیں بچے ایک مرتبہ ذرا سا آپ درخواست کر کے دیکھیں شاید فرزند زہرہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں آپ کی آوازیں بلند ہوگی ہتھے گریہ آدھا ہوگا ہم روتے ہوئے گھر تک جائیں گے اگر آپ نے سیواہت کو شروعا ایک مرتبہ جاناب علی اکبر سے جاناب زینب کہتی ہے بیٹا ذرا اپنے بابا کو ملا کیلو علی اکبر نے جا کے پیغام دیئے بابا پھوپی اممہ یاد فرما رہی ہے حسین آئے سلام کیا بہن ہمارا سلام بہن خیریت تو ہے کیسے یاد کیا کہا بھئیہ میں نے یہ سنا ہے کہ ساوان سفر آمادہ ہوئے چکا ہے اور اس فیرست میں سکرہ کا نام نہیں ہے حسین نے سر جھکا کے کہا کہ آپ نے صحیح سنا سکرہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گی بس ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ چھوڑ کے میں اپنے بچوں کا خیال لگ رہا گی میں سارے راستے سکرہ کا خیال لگ رہا گی سکرہ آپ کو زحمت نہیں دے گی یہ بیماری کا شکوہ آپ سے نہیں کرے گی بھئیہ اس کو لے چھلو کہا بہن ہم سکرہ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے جب اصرار برا کہا بھئیہ آپ تو جانتے ہیں کہ سکرہ حلی اکبر کے رضا ہے مدینہ میں صحیح سلابت نہیں رہ سکتی بھئیہ آپ کو علم ہے بجہ صحیح سلا جو صحیح سلا چالنے والوں ایک مرتبہ کبھی بہن کو دیکھا کبھی بخیہ میں بے قسمہ کی قبر کی طرف مگاہ کی اور آج چھوڑ کے اطلاع کا بہن ہمیں سمتہار میں نڑا لوں قافلے میں میری بہنے بھی ہیں میری بیٹیاں بھی ہیں مگر کوئی میری شکل پہ ہے کوئی بابا علی کی شکل پہ ہے مگر میری بیٹی سکرہ یہ تو میری ماں زہرہ کی شکل پہ ہے اے بہن بس میں اطلاع نہیں چاہتا زہرہ میں یہ نہیں چاہتا میری غریب ماں کی شکل میری سکرہ بازارِ کفاِ شام اور یزید کے درماغ میں جائے جیسے ہی سکرہ نے سنے ہار چھوڑ کے کہا بابا ہو اگر دادی کی غیرت کا مسئلہ ہے تو آپ سکرہ آپ سے افرار نہ کرے گی بچی زمین پہ بیٹھ گئی مگر ایک جملہ کہا بابا میری ایک تماملہ چھپوری کر دو کہ بیٹا کیا چاہتی ہو کہ ان بی بیوں سے ہاتھ گزارش کر دیں میں سہل خانہ میں بہت چاہتی ہو ایک ایک بی بی میرے قریب سے گزرے اور میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھے جیسے یتینوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اللہ حوال بہت ماتم کرے گی مجھے ایسے سر پہ ہاتھ رکھے جیسے یتینوں کے پیار کیا جاتا ہے حضرات امام تھے مگر تھا تو باپ کا دل قلیجے پہ ہاتھ رکھا کہا سگرہ ابھی باپ زندہ ہے بیٹا کہ بابا ٹھیک ہے میں بی بار ہوں بابا ٹھیک ہے آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں مگر بابا ہوں تو میں امامے وقت کی بیٹی نہ بابا اتنی معرفت تو ہے کہ اب جو قافلہ جا رہا ہے اب بابا واپس نہیں آئے گا بابا اتنا تو جانتی ہو کہ سگرہ کیسے پہچانا بس ایک جملہ کہا مجلس تمام ہو گئی بابا چکے بیمار ہونا مجھے رات میں مید نہیں آتی بابا جب سمجھ ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی ضعیفہ کی سواری آتی ہے سینہ کھانا میں بیٹ جاتی ہے کہتی ہے ہائے حسین ہائے حسین اے بابا میں پہچان گئی اگر میری دادی مجھ سے شباحت رکھتی تھی اے بابا وہ میری بے قصدادی کے سواری ہے جو کہتی ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے میرا مان جایا انا لاللہ و انہا الہ راجعون رزن بے قضائی تسلیم اللہ عمرہ ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین موسیقی موسیقی بولی صغرا پہ در نہیں آتے 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 دل ہوا ٹکڑے دیکھ کے جھولا بولی صغرا پہ در نہیں آتے 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 یا حسین یا حسین اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہار اکل اٹھنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرمِ خدای چودہ سو برس بیتے اے چودہ سو برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چودہ سو برس بیتے ہیں شکر اے چودہ سو برس برس بیتے ہیں شکر اے چودہ سو بошрать اے شکر محرم کے تُو بدلے چلا جا ملنے کے لئے بھائی کو بے چین پڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھوی ہے یہ مدت سے بچھوی ہے یہ مدت سے اسے اونہ نظر آ اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نا اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رولا دی اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا گرزہ حالہ کا لٹنے کی خبر تُو نے سنائی تُجھے دیکھ کے روتی ہے محرمِ خدایی چودہ سو برس بیتے اے چودہ سو برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا شکو موسیقی موسیقی